ہلو دوستو میرے نام ہے دیندر سنگھ اور آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرے گے کہ یہ لو اگزام کی تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے یعنی بزنس لو کمپنی لو اگر آپ کو بھی کو میں سبجیکٹس ہے یہ تو یہ ان کی اگزام کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اور کیسے اگزام میں ان کا لکھنا چاہیے ایسے پیپرز کو کیونکہ اس کا مجھے بہت بڑی ایکسپیننس ہوا تھا اور اسی لئے میں آپ کو اپنے ایسپیننس سے ہی بتانے والا ہوں کہ کیسے اس میں اچھے مارکس بلا سکتے ہیں اور کیسے تیاری شروع کرنی چاہیے کیونکہ ایک میرا اگزام تھا ایکچولی میں بہت سارے ایسے اگزام ہوئے تھے جس میں میرے بہت ہی ایسے ایسے مارکس بھی آئے تھے جس میں میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز میں بتایا بھی ہے کہ کبھی کم بھی آئے کبھی زیادہ بھی آئے لیکن یہ ایک ایسے ٹوپک اس میں اگزام تھا ایک اگزام ہو تھا کمپنی لوگا دراصل یہ بزنس لوگ کمپنی لوگ پہلے بھی بہت سارے اگزام ہوئے تھے ٹھیک تھا مارکس آتے تھے بات یہ مارکس اس میں ایسا آگے جو کہ پہلی بار اس میں نائنٹی ٹو نمبر آگے تھے تو یہ مجھے کافی بڑے لگا اور مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ بھی ایکسپیننس شیئر کرنا چاہیے کہ کیسے آپ بھی لاسکتے ہو کیونکہ یہ بہت ہی اتنا بڑیا بھی پیپر نہیں ہو تھا پھر بھی اتنے بڑے مارکس کیسے آگے میں آپ کو اسی کا بتانے والا ہوں وہ ہے پریزنٹیشن تو پہلے آپ کو بات کرتے ہو کمپنی لوگ کی جو تیاری یا کبزوری جو بھی یا کبزوری بزنس لوگ یا کمپنی لوگ اس کی تیاری شروع کیسے کرنی چاہیے شروع کرنے کا سب سے بڑیا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ کون کون سے امپورٹنٹ پہلے چپٹرز ہیں اس کو پہلے آپ شڑی کرو اس سے کیسے شڑی ہوگا پریویس سیئر کی پیپر اٹھانے پڑے گے وہاں سے شڑی ہوگا کہ کون کون سے امپورٹنٹ چپٹر ہے پہلے وہ سمجھ میں آئے پیسے کوشش کرو کہ سارا ہی پڑو کیونکہ کچھ نہیں پتا کہاں سے کوششن بن جائے پر اگر آپ کے بارے ٹائم کم ہے تو آپ صرف وہ چیح دیکھو کہ آپ کے کون کون سے امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کو شڑی کر لو پریویس سیئر پیپر میں کیونکہ بہت سارا کو مل جائے گا کہ یہ کوششن ریپیٹ ہوتا ہے بہر بار یہ چپٹر سے کوششن ایسے دو تین چپٹر ہے یا آتی آتی ہے تو پہلے اس کو ہمیں اچھے سے پککا کرنا ہے وہاں سے آپ کی تیاری شروع ہو جائے گی اور پھر ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے تو یہ پریپیریشن کی ہمارا سیٹیجی ہے کیسے ہمیں پریپیشن کرنی ہے سب سے پہلے کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہے تو پریویس سیئر کی پیپر اٹھانے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چپٹر میں سے یہ چپٹر ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ پریویس سیئر پیپر نہیں مل پارے تو کیا کرنا ہے کہ یہ سبجیکٹ میں سے یہ چپٹر کچھ ایسے ہے جو ایمپورٹنٹ ہے پہلے اس کو پڑھنا ہے ٹائم بچے پھر باگی چپٹر میں جانا ہے لیکن پہلے اس کو اچھے سے کمپیٹ کر لینا ہے تب آپ کی اچھے سے پریپیشن ہوگی اب ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹنگ کیسے رائٹنگ سٹریٹیجی کیا ہے یعنی کہ پریزنٹیشن کیسے کی جائے کیونکہ سارا کھیل پریزنٹیشن کا ہے اگر اس کھیل کو آپ سیکھ گئے تو آپ نے کم بھی پڑھا ہو یا آپ نے بہت بلکل بھی تیاری اچھے سے نہ ہو تب بھی آپ اچھے سے پاس ہو جاؤ گے سب سے پہلا ہے لرن سیکشنز کلیرلی اور رائٹ ایڈ سٹرٹنگ یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے آپ سیکشنز کو لرن کرو یہ سب کو بتا ہے پٹ سیکشنز کیسے یاد کرنا ہے میں آپ کو بتانے والو سیکشنز سے ہی میرے کافی چیز اس میں بینیفیٹ ہوا تھا سب سے پہلا ہے جب میرا پہلے پیپر ہوا تھا تو اس میں سیکشن اچھے سے لکھتا نہیں تھا لیکن اس کے بعد جب سیکشنز سمجھ میں ہے کہ سیکشن لکھنے چاہیے اور پریزنٹیشن سمجھ میں ہے کہ ایکچول میں جب بھی آپ کا سامنے ایکزام آتا ہے سوری جب آپ کو لکھتے ہو تو آپ سیکشن لکھ دو سب سے پہلے جیسے کی اکورڈنگ ٹو دس سیکشن یہ اب یہاں سے ایکزامینر جو پڑ رہا ہے آپ کو سوچو اس کو دماغ میں سیدھا لگتا ہے کہ اگر اس بند کو سیکشن پدھا ہے تو بھائی اس کو سب کچھ آتا ہوگا یہ بہت سارے لوگوں کو سیکشن ہی یاد میں ہوتے کچھ کچھ ٹوپک کے یاد ہوتے سب کے یاد نہیں ہو پاتے سیکشن اگر آپ لکھ دوگے بیچ میں یہ سٹارٹنگ میں ہر ایک چیز کیا سیکشن جو ہوتا ہے وہ لکھ دوگے تو بس آپ کو پھر کچھ کرنے کے جو اتنی ہے بہت زیادہ آپ کے ملک سے ہی سے بڑھ جائے گے لیکن سیکشن کو یاد کسے کہہ جائے اس کو یاد کرنے کا سیمپل سے ایک طریقہ ہے کہ آپ کیا کرو جب بھی آپ کو چپٹر اٹھاتے ہو پڑنا اس کے سیکشن ہوتے ہیں کہ یہ سیکشن یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ٹھیک ہے ایکس سے لے کر وائے تک سیکشن ہے یہ سیکشن یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ہر ایک چپٹر میں سیکشن سے سیکشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے سیلزیز پیفٹین سیکشن لے کر سیونٹین تک ہے صرف تو سیکشن ہوتے ہیں ہر چپٹر کے کہ یہ چپٹر میں سیکشن یہاں سے یہاں تک بتا رکھا ہے وہ اگر آپ پڑھو گے چپٹر کو سٹارٹنگ سے پڑھو کبھی بھی بیسٹ نہیں نہ پڑھو سٹارٹنگ سے پڑھو گے تو آپ کو ایک ایک کر گے کہ پہلے آپ نے ایکس سیکشن پڑھا ٹھیک ہے پھر آپ نے ایکس ون پڑھا پھر ایکس ٹو پڑھا پھر ایکس تھی پڑھا کرتے کرتے تب آپ وائے تک موجھے تو جب آپ یہ سارے سیکشن پڑھو گے اچھے سے ایک ایک کر گے تو آپ کو کنٹینیوسلی لائن وائز یہ یاد ہوگا اگر آپ سے پوچھ لو سیدھا آپ ایکس تھی پڑھو گے تو آپ کو ایکس تھی یاد نہیں ہوگا سیکشن لیکن اگر آپ کو یہ چیز لائن وائز پڑھو گے شروع سے لے کر کہ اس سے پہلے والا سیکشن کونسا تھا اس سے اگلے والا کونسا ہے اس سے پچھلے والا کونسا ہے سکونس وائز پڑھو گے کیونکہ سیکشن سکونس وائز آپ کو ملے گے کہ پہلے سیکشن میں یہ بتا رکھے تو اگلے سیکشن میں یہ ہے تو اس سے کونکہ کون ریلیٹیڈ ہے اس کا اگلا پوائنٹ ہے پھر اس کا اگلا ہے ایسے آپ پڑھو گے تو سیکشن یاد ہوگے کیونکہ آپ کو پتا ہو گے ہاں بھئی ہے کونسے سیکشن تھا یہاں پر سیکشن فیپٹین نے بتا رکھا تھا کیونکہ چودہ مجھے پتا ہے کہ یہ تھا تیرہ یہ تھا تو یہ فیپٹین ہے ایسے یاد ہوگا سیکشن سیکشن اگر اب میں سیدھا آپ پوچھو گے اگر میں سیدھا یہ پڑھو فیپٹین سیکشن سٹارٹ کرو پڑھنا فیپٹین سیکشن سے تو یاد نہیں ہوگا کچھ بھی فیپٹین سیکشن بھو سکتے آپ لیکن اگر ہی فیپٹین سے پہلے والی کہانی پتا ہے کہ تیرہ بھا کونسا تھا چودہ بھا کونسا تھا لائن وائز بڑھا ہوگا اپنے تو یاد ہو جاتا ہے ایسے آپ پڑھو گے چیپٹر میں سیکشن وائز بڑھو کہانے کا مظلہ ہے تو یہ سیکشن یاد ہوتے رہے گے اور باقی سیکشن کو ریوائز کرو گے یاد ہوگے اور ایمپورٹینٹ جو سیکشن ہے اس کو ڈنگ سے آپ کو ریوائز کرنا ہے جو ایمپورٹین ٹوپک کے ایمپورٹینٹ سیکشن ہوتے ہیں اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے تو وہ سیکشن یاد ہو جائے تھے تو یہ طریقہ ہے سیکشن یاد کرنے کا یہ رکھو گے سٹارٹنگ میں ہی لکھ دو اور اس کو ہائیرٹ کر دو انٹرین کر کے تو اس سے مارکس آپ کے بہت زبردست بڑھے گے لیکن دوسرا بھی آپ کو دیکھنا ہے پوائنٹ کبھی بھی اپنی لینگویج سے آنسر نہ لکھو بکوز ہماری لینگویج لو کی لینگویج کیا ہوتی ہے جیسی لو کی لینگویج ہے آپ کو ویسے ہی لکھنا ہوتا ہے کبھی بھی اپنی لینگویج کو نہ لکھو یہاں پر یہی لوگ غلطی کر دیتے ہیں آپ یہ سمجھو کہ یہ کوئی وال ایکزام نہیں ہے جو تھیورجی کا بھی پر ہوتا ہے یعنی کہ اس میں آپ کچھ بھی لکھتے رہو گے آپ نے کوئی پوائنٹ بنایا اور آپ یہاں پر لکھ رہے ہو کچھ بھی بنا کے ایسا نہیں چلے گا اپنے آپ کچھ بھی بنا کے نہیں لکھنا لکھنا ہے تو لوگ کی جیسی لینگویج میں لکھنا ہے جیسے لوگ کی لینگویج لکھی بھی ہے ویسے ہی آپ کو لکھنا ہی کوشی کرنی ہے تب آپ کے دیکھنا کتنا بڑے بارے گی اور سب سے بڑے پوائنٹ ہے اس میں کہ آپ کو اس میں لکھنا بڑتا ہے آپ کو اس میں یہ دینی ہے کہ زیادہ لکھنا ہے بہت باقی تھیورٹیکل پیپر میں زیادہ لکھنا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر تو آپ کو شیٹ زیادہ زیادہ بڑھنی ہوتی ہے یہاں پر اتنا کوئی ایسا سین نہیں ہے بڑھنی بڑھنی آپ کو زیادہ یہاں پر آپ کو to the point بھی لکھو چل جائے گا میں نے جو کمپنی لوگ پر دیا تھا اس میں کوئی بہت بڑی شیٹ نہیں بڑی بلکہ میری تو بہت ساری شیٹ چھوٹ گی تھی لیکن to the point تھا اور زیادہ بڑا پیراگراب بھی نہیں تھا پریزنٹیشن بہت بڑی ہوئی to the point جو ہے وہ ہی لکھا کوئی فالتو کی اپنی لینگویج بنا گے کچھ اور فالتو کی چیزیں لکھی جیسا ہے ویسے ہی لکھا باقی آپ ساتھ میں ڈائیگرام بنا ہوئے تو زیادہ بڑی رہے گا کہ آپ بیچ میں ڈائیگرام بنا سکتے ہو جیسے کی ایسا conceptual ڈائیگرام بیچ میں بنا سکتے ہو اب وہ topic کے ساتھ سے ہے جیسے کی minor partner نہیں بن سکتا کچھ بھی آپ conceptual ڈائیگرام بنا کے لکھو گے تو بہت ہی زیادہ benefit ہوگا اور باقی ڈائیگرام اور بھی ہوتے ہیں آپ کے اس طرح والا ڈائیگرام کئی سارے ڈائیگرام ہیں آپ جیسے مجھے ڈائیگرام بنا کے لکھ سکتے ہو تو یہ کافی کام آئے گا presentation بہت important ہے presentation 18 میں نے کافی ویڈیوز already بنا رکھیا آپ جا کے presentation بی کون presentation اس کے سکتے ہو لیکن main point یہاں پر کیا ہے سمجھنے لے کہ آپ کو کبھی بھی اپنی language میں جیادہ بنا کے لکھنا اس میں یہ کوشش نہ کرنا کہ جیادہ جیادہ بنا کے لکھو اس میں یہ کوشش کرنا کہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے لکھو جو main چیزیں ہیں section اس کو highlight کرو جو main point اس کو highlight کرو to the point رہنا ہے کچھ بھی فالکتو کا بنا کے نئی جیادہ لکھنا ٹھیک ہے ہاں یہ تو ہے کہ جو پندرہ ماہ سے کوششن ہے تو اس کو لکھنا تو پڑے گا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ پندرہ ماہ سے کوششن ہے تو آپ لکھ دو صرف تین پیج میں اس کو کم سے کم چھے سے سات پیج میں لکھنا ہی ہوگا لیکن جروری نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے چھے پیج میں نئی لکھا کیونکہ میرے خود اس میں بہت سارے ایسے تھے پندرہ ماہ سے کوششن تھا تو میں نے اس میں خود صرف کسی میں چار پیج لکھے لیکن number اس میں پوری ہے کیونکہ کیونکہ وہ واندھا وہاں پر to the point دیکھتے ہیں section آپ نے صحیح لکھا ہے اور selected جو point ہے main اس section میں کیا کہا گیا وہ صحیح لکھا ہے جو main اس میں باتیں ہیں وہ صحیح لکھا ہے تو آپ کے پورے marks ملتے ہیں اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اگر ہم دیکھیں گے follow کریں گے تو آپ کے بھی ایسے اچھے marks مل سکتے ہیں آپ کے marks بڑھ سکتے ہیں اور marks نہیں بڑھے تو pass تو آپ کو روگنے سے کوئی روگ نہیں سکتا pass تو ہو گئی ہو گئے لیکن یہ جو آپ کو strategy بتا رہا ہوں اس سے کافی اچھے marks آتے ہیں بگوز میرے بھی IAS کے اندر تو I hope آپ کو اچھے سمجھ میں آگا ہوں کہ لوگ کے exams کی کیاری کسے کرنی ہوتی ہے پہلے لوگ کے exam کی اچھے تیاری کرنی ہے آپ نے اور یہ تیاری بڑی simple ہے جیسے کی سب میں ہوتی ہے تیاری کی simple strategy ہوتی ہے اور writing tips اگر آپ نے تیکھ لی تو آپ کے کافی اچھے marks آس سکتے ہیں تو ملتے ہیں بڑی بھائی بھائی thank you اور باقی اور ویڈے دے سکتے ہو اب میرے بی کم پیپر بی کم پریزنٹیس کے نام کی پریریش میں جا کے اپنے بی کم چیزیں دیکھو تو آپ کے لئے کافی پیدا ہوگا مہا پر پریزنٹیشن کی چیزیں آپ کو اور سمجھ میں آئی تب تک بیلتے ہیں بڑی بھائی بھائی thank you so much